تو سارا مدینہ خوش تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت خوش تھے اس معاملے میں اور اسی طرح سعط و دین اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم رضی اللہ عنہ کا اخیغہ کیا اور اس بچے کا نام اپنے ابراہیم رکھایا درکھیے اور روایت میں آگے لوں گا تفصیلات اس میں آئیں گا کہ اللہ کرسنے فرمائے آج مجھے لڑکا پیدا ہوا اور میرے باپ کے نام پر اس لڑکے کا نام رکھا اب آپ سے مراد ابراہیم علیہ السلام کے نام پر اپنے بچے کا نام رکھا اور میں نے اس کا نام ابراہیم رکھا بلکہ جب ابراہیم پیدا ہوئے اس روز آئے اور آپ کو سلام کر کے کہا اے ابو ابراہیم تریک نام سے پکارا اے ابراہیم کے والد سمجھ رہا بات کس سے پتا چلا لڑکے کے پیدا ہونے سے یا اولاد کے پیدا ہونے سے پہلے بھی آدمی نام سلٹ کر کے رکھ سکتا ہے اور جیسی پیدا ہو نام دے دے سکتا کیونکہ یہ پیدا ہوتے آپ نے نام ابراہیم دے دیا اور جیوریل اسلام نے آپ کو سیدھے آکے ابو ابراہیم کہا اس کے بعد جو ہے اخیغہ کیا ان کا ابراہیم نام رکھا ابراہیم بن محمد اور آپ کی ولادت آٹھ ہجری میں ماہ ذو الحجہ میں ہوئی تھی آگر روایتوں میں اختلاف ہے یہ کومنلی بولا جاتا ہے اس دن کا وہ ہوا اس طرح عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انہیں ان کے بیٹے نے آزادی دلا دی ماریہ خبتیہ رضی اللہ کے تعلو صاحب نے فرمایا انہیں ان کے بیٹے نے آزادی دلا دی اس سے پتا چلا ماریہ خبتیہ رضی اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی نہیں تھی یاد رکھی یہ وہ زمانے میں جو ملک یمین کی تفصیلات بہرحال میں کئی لیکچہ سے پہلے رکھ چکا ہوں اللہ کے ساتھ نے فرمایا آج اس اولاد کی پیدائش نے ماریہ کو آزادی دلا دی اور اس کے بعد ایک دوسری روایت ہے اللہ کے ساتھ نے فرمایا جو عورت اپنے آخا کے بچے کو جنم دے پیدا کرے جب وہ آخا فوت ہو جائے تو عورت آزاد ہو جاتی ہے ہاں اگر وہ آخا اپنی موت سے پہلے آزاد کرنا چاہے تو بھی وہ آزاد ہو جائے ماریہ خبت کیا آزاد ہوگی اس وجہ سے آگے بڑھتے ہیں بیٹے کی پیدائش حبر سنتے مدینے میں لوگ خوش ہو گئے بلخصوص انسار کو بڑی خوشی ہوئی کیونکہ انسار کے لئے پہلا موقع تھا اللہ کے حاصل کو اولاد پیدا ہوئی ان کے سامنے مہادرین نے تو کئی بار دیکھا تھا مکہ میں تو آپ کی کئی اولادیں پیدا ہوئے کئی بار ان کو نبوت کے بعد بھی پیدا ہوئے صحابہ کو خوشی ہوئی ہوں گی ان انسار کے لئے تو پہلا ہی موقع تھا انسار بڑے خوش ہوئے اور انسار کی محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ تیاد ہے بے انتیان انسار بڑے خوش ہوئے اور سب نے خوشیہ منائی ہر ایک نے بڑھ چل کر خوشی کا اظہار کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارک بات دی گئی بیٹے کی خدر قیمت سب جانتے ہیں نبی کے لئے اس کے مشین کے لئے کتنی ہوتی یاد رکھیں اور بڑی مدد باد اللہ تعالی نے اللہ کے رسول کو علا دی گئی بڑی مدد کے بعد جو ہے جو کہ نبوت کے بالکل اقتدائی دور میں اور پر انتخال کر گئے یہ کافی لمبا مطلب اگر شروعاتی دور لے لے تو مکہ کا پورا تیرہ سال ہے اور مدینہ کے دس سال مطلب یہ کافی بیس باویس سال کے گیاب کے بعد مطلب بیس سال اپرامزمت لی ایک اولاد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا ہوتی ہے کافی عرصے بعد اور مائی خدیجہ کے علاوہ وہ پہلی بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور سے کسی اور خاتون سے اولاد پیدا ہوئی تھی یاد رکھیے اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹے کا نام رکھا اور بیٹے کو دودھ پلانے کا انتظام کیا اور انسار کی خاتون اس کا نام ام سیف تھا رضی اللہ ان کا انتخاب کیا اور ان کو بچہ سو بھی جاتا کہ بچہ ہوں رہے ہیں مسلم کی قریبات میں الفاظ یہ ہے رات میرا بیٹا پیدا ہوا میں نے اس کا نام اپنے باپ ابراہیم کے نام پر رکھا پتا چلا بچوں کا نام پہلے سے سوچ کر رکھ سکتے ہیں بیٹا پیدا ہوا آپ نے نام رکھ دیا ابراہیم ساتھوے دن تو رکھنا سننا تھے تک ساتھوے دن تو رکھ دینا چاہیے لیکن اس سے پہلے ایڈوانس بھی آپ رکھ سکتے ہیں تو آپ نے فرمایا رات میرے گھر بیٹا پیدا ہوا میں نے اس کا نام اپنے باپ کے نام پر ابراہیم رکھا کی مناسبت سے رکھا اور دودھ پلانے کے لیے ایک انساری خاتن امی صحیف کی حوالے کر دیا عرب میں جو ٹریڈیشن تھا بچوں کو وہ عورتوں کو دیتے تھے دائیاں عورتوں ان کو دودھ پلاتی تھی تو ان کے لیے ایک عورت کا انتخاب کیا جو مدینہ میں رہتی تھی ان کو بچہ دے دیا گیا عید رکھتی اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سواب کی حق دار بنیں روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہماری ویڈیوز کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دمائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جوڑنے کے لیے ویڈیو میں دیئے گئے آئیڈیوز کو سرچ کریں جزاک اللہ